ہلو دوستو آپ کیسے ہیں میرا نام آسیس ہے سواگت ہے ہمارے چینل پلٹ کی جانکاری پر آج ہم بتائیں گے پیاج کی نرسری سے لے کر پیاج کی روپائی تک کی اے ٹو جیٹ جانکاری دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ لوگ چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک نوٹیفکیشن اچھے سے پہنچ سکے تو بات کرتے ہیں دوستو آج ہم بتائیں گے پیاج کی کھیتی کیسے کریں اور کیا کیا کھاٹ ڈالیں اور روپائی کے سمائے پوری جانکاری ملے گی اس ویڈیو میں کشان بھائیوں کھتیا اس کی یہ کھیتی کی جاتی ہے پہلا ربی دوسرا خریف تو بات کرتے ہیں خریف ریط میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے کہیں کہیں پر ربی ریط میں جو کھیتی کی جاتی وہاں مقصل ہوتی ہے اس کی نرثری ڈالنے کا جو سمیں ہوتا ہے وہاں پندرہ اکٹوبر سے پندرہ نومبر تک ڈالی جاتی ہے اور اس کی نرثری پیتالی سے ساٹھ دن میں نرثری بیار ہو جاتی ہے اور پندرہ جنوری سے لے کر پندرہ فروری تک کی اس کی روپائی لینی چاہیے کشان بھائیوں پیاج کی اچھی بڑھوار اور کندوں کی بکاش کے لیے بیس سے بی سینٹی گریٹ تاپ مان کیا ہو سکتا رہتی ہے اسے آپ کسی بھی مٹی میں اگا سکتے ہیں لیکن سب سے اچھی جو مٹی ہوتی ہے وہاں بلوی دومنٹ مٹی میں سب سے اچھی مانی جاتی ہے اور جس مٹی کا پی اچ مان 6.5 سے 7.5 تک ہو وہاں مٹی بہت اچھی رہتی ہے نرثری ہمیشہ چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں ڈالنا چاہیے جس سے پود بہت ہی بست ہوتی ہے اور اس میں کھرپتوار پر اکتے ہیں تو وہ بھی آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں تو کسان بھائیوں آج کسان بھائیوں آپ کی نرثری اس طریقے سے تیار ہو جاتی ہے 45 سے 60 دن تک نرثری اچھی لگانے والی ہو جاتی ہے اس کی کھدائی کر لینی چاہیے کھدائی کے سمیں دھیان دینا ہوگا کہ اس کی جڑے جڑیں جو زیادہ نہیں چاہیے پیچ کی نرثری میں جڑوں کا بہت مہتپوند یوگدان رہتا ہے اس کے لیے ایک کام کر سکتے ہیں جب آپ نرثری ڈالیں جب آپ اوپر سے آپ ورمی کمپوشٹ یا گوبر کی سڑی ہوئی زیادہ مہترہ میں ڈالیں جس سے جڑوں کا بکاس زیادہ ہوتا ہے اور جب نرثری ڈالی جاتی ہے تب جڑے ٹوٹتی نہیں ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے جڑے نکل آتی ہیں جس سے جب روپائی کی جاتی ہے تب بہت تیجی سے بکاس ہوتا ہے جب بھوم میں نمی پریابت مہترہ میں اپلپ دھو تب ہی نرثری کی کھدائی کریں جو جڑ ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے اور اس کے بعد روپائی کی جاتی ہے نرثری کی سلپ بہت کمجور والی کو نکال دیں وہ اچھی گھروت نہیں کر پاتی ہے انہیں نکال دینا چاہیے اور نرثری کو لگانے کے لیے اوپر سے چار انچ کار دینا چاہیے کارنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ جب روپائی کریں گے اسی کے بعد آپ اسی دن یا دھے لگانے کے بعد پانی لگائیں گے تب اس میں بھی پریسانی اٹھانی پڑتی ہے جو پتیاں ہوتی ہیں وہ مٹھی میں چپک جاتی ہیں اس کے بعد پودھا سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا ہے اسی پریسانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سے پہلے ان پتیوں کو کار دینا چاہیے اگر کشان بھائیوں سوکھے کھیت میں لگا رہے ہوں کارنا جروری ہے کیونکہ جب آپ پانی لگائیں گے تب گرنے کا ڈر رہتا ہے کارنا بہت ہی ضروری ہے اس سے سوست رہتا ہے اور نئی پتیاں بہت جلدی ہی نکل آتی ہیں جب کشان بھائیوں اس نرسری کو کٹ لیں تو اپچار کرنا بھی ضروری ہے اپچار کرنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا پانی لیجئے دس سے پندرہ لیٹر پانی میں اس سے بیس گرام کارونڈا جین یا مینکو جے یا فیوٹ ساف نام سے پاودر آتا ہے اس کو آپ پھل لیجئے اور اس میں منٹ تک کے لئے نرسری کو ڈوبو کر رکھ دیجئے اس کے بعد نکال کر چھایا میں رکھ دیجئے دیر کے لئے جب نرسری کا پانی اچھے سے نکل جائے نرسری کی روپائی کریں اس سے آپ کے جو فنگس والے روگ ہیں وہ نہیں لگتے ہیں یہاں طریقہ بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کے یہاں ٹائکوڈرما اپلو دھو پانی میں گھول کر اس میں جڑوں کو اپچارت کریں اس سے بھی اور بھی اچھا کام کرتا ہے اور کسان بھائیوں اس طریقے سے روپائی کر سکتے ہیں یہ کسان بھائیوں سوکھی بیت سے روپائی کی جاتی ہے پیاج کی روپائی دو طریقے سے ہوتی ہے سب سے پہلا طریقہ جو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اور دوسرا طریقہ سے پہلے کھیت میں پانی بھر کر اس کے بعد روپائی کی جاتی ہے کھیت میں پانی بھر کر پیاج کی نرسری کا اچھا طریقہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ کھیت کی مٹھی بہت کس جاتی ہے اس لئے اتپادن بھی بہت کم ہوتا ہے پودھوں کی روپائی کی دوری پانچ انچ کی دوری پر لگانا چاہیے دھے سے پودھے کی دوری چار سے پانچ انچ رکھنی چاہیے لائن ٹو لائن کی دوری چار سے پانچ انچ ہونی چاہیے اسے پودھوں کی سنکھیا پرتھ ایکڑ زیادہ ہوتی ہے اور اتپادن بھی ادھک ہوتا ہے اس طریقے سے یہ ہے پیاج لگانے والی لکڑی جو اس طریقے سے کٹ لیتے ہیں اور اس سے پیاج کی روپائی بہت آسان ہو جاتی ہے اس سے نہ تو لگنے کا ڈر رہتا ہے نہ ہی جڑ کٹنے کا ڈر رہتا ہے ایسے تو کھرپی سے بھی روپائی کر سکتے ہیں اس سے ہول تھوڑا زیادہ تک بن جاتا ہے اس سے پیاج کا کند بہت ہی ہو جاتا ہے جس سے کی اتپادن میں کافی کمی دیکھنے کو ملتا ہے تو کشان بھائیوں جب بھی روپائی کریں تو اس طرح لکڑی کا کٹینوما بنا لیں تو اس سے روپائی کریں تو کشان بھائیوں سری جتنی سوست ہوگی اتنی پھسل سوست ہوگی اب بات کرتے ہیں خادیم ارورک کے بینہ اتپادن بہت ہی کم ہوتا ہے اس پر آپ کو بہت تھیان دینا ہے آپ کھیت کی تیاری کر رہے ہوں انتیم جتائی کے بعد خادیم ارورک دینا چاہیے یہ ہم پرت ایکڑ کے حساب سے آپ کو بتا رہے ہیں یوریا 35 سے 40 کلو ڈی اے پی 45 سے 50 کلو پوٹاس 45 سے 50 کیجی پرت ایکڑ کے حساب سے دینا چاہیے یہ سماترہ کھیت میں پاٹا لگانے سے پہلے ملا دینا چاہیے اس کے بعد پاٹا لگا کر کھیت کو سمتل کر لینا چاہیے سمتل کرنے کے بعد اس کی کیاریاں بنا لینا چاہیے اب بات کر لیتے ہیں خرپتوار نینترن کی تو کشان بھائیوں پیاج کی فسل میں خرپتوار نینترن بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں اس میں تین سے چار بار خرپتوار نینترن کرنا پڑتا ہے تو کشان بھائیوں خرپتوار نینترن کے دو طریقے بتا رہے ہیں ایک بالو کے ساتھ پاو کریں دوسرا اسپری کرنا ہوگا جو آپ کو سب سے اچھا لگے اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں اسپری کرنے کے لیے پنڈے مطلین چالی سی سی کو ایک لیٹر دوہ لے لیجئے اس کو سو سے ایک سو پچیس لیٹر پانی میں گھول کر اسپری کر سکتے ہیں یہ پرتیکڑ کے حساب سے روپائی کے تین سے چار دن کے اندر ہی اندر اسپری کرنا ہوتا ہے یا تو دوسرا طریقہ اپنا سکتے ہیں روپائی کرتے ہیں دکھے کھیت میں اس کے ترند بعد بالو کے ساتھ پنڈا مطلین کے پنڈا مطلین کو ملا کر کاؤ کریں اس سے سبھی غاسیں مر جائیں گی لیکن موٹھا کا نینتر نہیں ہوتا ہے اگر دوستو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے ویڈیو کیسا لگا دھنیوات